ہیلو گائی گوڈ مورننگ آج میں بنا رہی ہوں گازر کا حلوہ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں گازر پاک اس کے لئے میں نے 5 کلو گازر لے لی ہے اور اس کو اچھے سے بھارک کر لیا ہے قدوکس کر لیا ہے آپ بیجی پرکار سے گازر کو کس لینا یہ دیکھئے میں نے اپنی گازر کس لی ہے سردی میں بچے گازر کے حلوے کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اپنی گازر کس لی ہے آپ بھی اسی پرکار کس لیجئے اب میں نے دودھ کو گرم کر لیا ہے پانچ کلو گازر میں نے پانچ کلو ہی دودھ لیا ہے اور اب اس کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرا دودھ پورا گرم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دیتے ہوں گازر جو کسی ہوئی گازر ہے اس کو گرم دودھ میں ڈال دیں گے اس پرکار دھیرے دھیرے کر کے گرم دودھ میں ہم اپنی گازر ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو کھلاتے رہیں گے تاکہ گازر نیچے نہ لگ جائے میں نے ساری گازر دودھ میں ڈال دی ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دودھ اور گازر کو یہ دیکھیں میری گازر اور دودھ مکس ہو گیا ہے اور اچھے سے اس کو پکا لیں گے یہ دیکھیں میری گازر آدھی پک گئی ہے اور اس کا کلر بھی براؤن ہو گیا ہے گازر کا اس کو گرم آنچ پر پکاتے رہی ہے یہ دیکھیں میری گازر پک گئی ہے یہ دیکھیں گازر کا حلوہ تیار ہے اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے دیکھیں دودھ پورا جل گیا ہے اور اس کا ماوہ نکل گیا ہے اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے اب اس میں گھی ڈال دیتے ہیں اور گھی ڈال کر اس کو اچھے سے ایک بار پکا لیں گے تاکہ گازر اور اچھے سے گھی میں پک جائے اس کے بعد ہم اس کو کافی دنوں تک رکھ سکتے ہیں اس میں گھی ڈالنے سے گازر خراب نہیں ہو گئے گازر پا کو لمبے سمیتک رکھنے کے لیے اس میں گھی ڈال کر پکایا جاتا ہے گھی کو اچھے سے گازر نے سوک لیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے اب دھیری دھیری کم آنچ پر اس کو پکاتے رہیے اور اس میں ڈال دیں گے چینی اس میں میں نے لگ بگ دو کلو چینی ڈالی ہے آپ اپنے سواد کے انسار زیادہ اور کم چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر اور بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اس کو اچھے سے پکاتے رہیے اور گھوماتے رہیے دکھنے چینی اپنے پاری نہیں اچھا یہاں سوئے اس کو پکائیں تکسی نہیں کی جو چاس نہیں بنی ہے وہ جل جائیں اور یہ دیکھیں میرا گازر کا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کا کتنا اچھا کلر آیا ہے آپ پہ اپنے گھر پہ بنائیے